رب العالمینے سے قرآن دے اندر اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر آنوالی ہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم دے اندر آنوالی ہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجیتے متحرہ دے اندر آنوالی ہو فرمایا تو آڑا ایک مقام ہے تو آڑی ایک شان ہے تو آڑا ایک منصف ہے تو آڑا ایک مرتبہ ہے یا رب العالمینوں کی مرتبہ فرمایا مرتبہ دائلان میں اللہ جبریلوں کل کے قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن نازل کر کے کرنا ماں پیاؤ میرے رب نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ہو تو اڈا مکاں میرے یا نشاء النبی لستنکا احادم منن نشاء فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو تو آٹے ورگی اس کائنات دے اندر کوئی عورت نہیں ہووے بھی کے لے جڑی مابوک دے بستر تے آجائے وہ دے نال دی ہووے کون جڑی مابوک دے نکھاوے چاہ جائے وہ دے نال دی ہووے کون جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجیت میں چاہ جائے وہ دے نال دی ہووے کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ نو میں کروتیاں دیتیاں نے وہ بھی اپنی مرضی نہ لیں دیتیاں میں اللہ دی مرضی نہ دیتیاں نے جنہ لوگ کا کھولو میں اپنے نال شاتی کر نماز دیتیاں لیں وہ بھی میں اپنی مرضی نہ لیں کیتاں سارے کم میں اپنے ان کیسے نو فتوہ لاندے چاہوے تھے اللہ تیلالے کہ یا اللہ تیری مرضی کیوں ہوئی عائشہ بستردے کیوں آیا یہ حفظہ بستردے کیوں آیا یہ زینب بنت جہاش یہ کیوں بستردے آیا سیدہ سعودہ کیوں آیا بستردے حضرت خدیجہ کیوں آیا میری اللہ دا فرمانے رہے تیرے کلو پوچھ کے مر اپنے فیصلے نہیں کرنے میری شانے رہے فعل اللہ ما یرید جو ارادہ کرنا ہو جانا آئے 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 فرمایا اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال کی تے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنانوں پسند کر لے آئے میرے اللہ نے جنانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکد واسطے نکاہ واسطے پسند کر لے آئے کہوں نے جرا فتوہ لازگے اسی تیانے اور ساڑے نبی دی زباہ نساندے واسطے قرآن میرے نبی دی گونج پیجے زرہ میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زباہ نساندے واسطے قرآن میرے نبی دی ساندے واسطے قرآن ساندے واسطے قرآن میرے نبی دی ساندے واسطے نساندے واسطے قرآن نساندے واسطے قرآن میرے نبی دی ساندے واسطے نہیں ہے کس ہورتا کہلا مچنگا لاکتا ہی نہیں مسلمان بھائیو ایک کون سیدا خبیجہ تلکو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا قدمہ ہوتے اپنا مال بھی قربان کیتا ہے اپنی جائداد بھی قربان کیتی ہے اپنا تن مندن سارے مکہ مکرمہ دے رئیس تے امیر تے وزیر چھڑ کے انہا میرے آنکھا نو پسند کیتا ہے کیوں انہا نو پتا ہے اے صادق بھی بڑھ کے آئے نے اے امین بھی بڑھ کے آئے نے انہا نو پتا ہے اے نا کرپشن نہیں کرنی اے صادق بھی بڑھ کے آئے نے اے امین بھی بڑھ کے آئے نے انہا جدھوں ابو جالتے ابو لابتے اتباتے شہبہ دے موں میں سنیاں اے صادق بھی ہے انہا کیا مندے نہیں پر صادق کیوں آندے ہو انہا کیا کی کریئے مجبوریئے انہا دی زبان وچو چوڑ کدی نکلے آئی نہیں اے ہوڑی سبان اللہ سودا کو منہ سمجھ نہیں آ رہے اچھی آواز نہ بھولیا کرو سبان کی کریئے اے صادق نے زبان وچو چوڑ کدی بولو کدی اے امین نے کیوں تسی من دے نہیں پر امین کیوں انہا کیا اسی اپنے رشتے دارا کوئی امانتہ نہیں رکھ دے بڑے کراپٹ نے اسی نہیں رکھ دینا کوئی امانتہ اے خیانتہ کر جان دے اسی مکہ دے جننے میں پہ ایمان کافیرہ اسی محمد صدی اللہ علیہ وسلم کوئی امانتہ رکھنے آگے ہو سانوں پہتا ہے جو دیتا ہے جنہ دیتا ہے اے نئی نب جانا دیرہ پھیری نہیں ہونی اس واسطے امانتہ اے نا کوئی رکھنے اے صادقوینے اے امینوینے مکہ مکرمہ دیئے اس طورتیں اندر جدو عیدہ موسمونا مکہ مکرمہ دیا اورتانے آگے سیلیاں سیلیاں بن کے حرمی کعبات اندر بیٹ جانا انہیں اپنی گل سنانی انہیں اپنی گل سنانی ساریاں سیلیاں دوستانے بہا کے اپنیاں اپنیاں گلہ کرنیاں جدو عیدہ موسم آیا حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ ویسے لیاں دے نالا کے بھر میں کعبہ دے وچھ بہ گئیاں کعبہ شیدے گوڑ بیٹھ گئیاں نے سارے اپنیاں اپنیاں گلان کر دے نظر آ رہے نے بلا کر انہاں بیبیاں کولوں ایک بزرگ لنگے نے انہاں نے ایک جملہ بولیا انہاں کیا یہ حرم شریف دے اندر پا پیانا لیو یور تو میری کل گور نہ سن لو آخر سمان نبی ختم نبوتہ تاجدار تشریف لے آیا ہے اگر تو آڑے وچھو کسے دی عمت ہووے اتنا شادی دم پیغام آ جائے کہ تے نانا کر آجے تو آڑے وچھو او بی بی پریاں پختہ مالی ہووے گی جڑی محمد نال نکاح کر لوے گی تو جیاں بی بیاں نے نہ سریس نہ لیا گالنوں انہاں نے چیم ہو گئیاں کی دیا انہاں نے پاپے نو کلاں کی دیا بزرگان دے نال مختلف طرح دے کلام کر دیا رہیا گالنوں آئی گئی کر چھڑیا لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گالنوں سریس لیا گئیاں فرما دیا نے اس تو بعد تھوڑی دیر لنگی میں ایک خواب ویکھے آئے خواب میں ویکھے آئے آسمان دا چند اتر کے میری گودی میں چاہ گیا آئے آئے آسمان دا چند اتر کے میری گودی میں چاہ گیا ہے شویب بھائی تو اڑا مصرائی تھے پڑھے آ جا سکتا ہے جڑا دیتا نے جی ہے پڑھ دیو جی بڑے ساتھیاں دی فرمایا ہے یہ آسمان دا چند اترے آئے میری گودی میں چاہ گیا ہے تے گئیانے تبیر پوچھنواستے موپر کو تبیر دستنوالا تبیر دستائے پی آ اے خدیجہ تیرے واستے اے بڑا اچھا خواب ہے اے تیرا چند طریقے دیوے چاہیا ہے اے چند آم نہیں اے تے عبداللہ دا چند اے چند آم نہیں اے تے سیدہ آم ناندھا چند آئے آئے نہیں خدیجہ اے چند آم نہیں بلکہ آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن نکاہ وی توں آ جائیں گی توں محبوب دے ویڑے جائیں گی اے تیرے خواب دی تبیرے اسیوی کیا سکنے آئے یا محمد چاند بن کر سامنے آنے کی خیال ہے جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی گو دیوے چون والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے چند بن کے آئے ہو تے خواب دی تبیرے بڑی نکاہ دے اندر آگئیاں اسیوی ارزو محروش کر رہے ہیں یا محمد چاند بن کر سامنے آنہ زہرہ مل کے درہ سارے آنکھوں یا محمد چاند بن کر سامنے یا محمد چاند بن کر سامنے زہرہ یا محمد چاند بن کر سامنے آنہ یا محمد چاند بن کر سامنے آنہ زہرہ اور یا محمد خواب میں جلوہ دیکھ لانا زہرہ یا محمد خواب میں جلوہ دیکھ لانا زہرہ یا محمد خواب میں جلوہ دیکھ لانا زہرہ سونے آنکھ کرم کرے آجے کیوں میرا کبھلا میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں سہرہ 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 میرا کبھلا میرا کبھلا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں آقا یہ تمہیں سجد کرتا سامنے آنہ زہرہ یہ دل تمہیں سجد کرے گا سامنے زہرہ سامنے زہرہ سامنے آقا سامنے سامنے آنہ سامنے زہرہ خواب دی طبیعہ دشنوالا دستہ اے خدیجہ تیرے واسطے فادگاندیاں گلانے مقدراندیاں گلانے نصیبیاں گلانے تیری کوتی اندر اجڑا چاندنا سماندہ آئے آئے شیخ صاحب اگے آو نہیں باہر نہیں آجو آجو آگے باہر بڑا اچھا موسمیں اندر تشریف لیاو یہ اہل سنت و جماعت کے محب ہیں اور بالخصوص علماء اہل سنت کے قدردان ہیں ہمارے شیخ محمد تارک شاہ ماشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کے پاس بھی جو فیض ہے نا یہ عزور مہدسی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا ہے جو اس گرانے میں یہ بکے ہوئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبیر دستن والا تبیر دستائے بیاء خدیجہ ترے راستے مبارک ہوئے آخر زمان نبی ختم نبو عد تائدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنال تری شادی اونوالی ہے تیرا نکاہ اونوالا ہے بالاخر او وقت آئی ہے جس و لے شادی دا وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شام میں سفر گئی تھے ایک اپنے چچا جناب ابو طالب دینال دوسرا سفر جس و لے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اندہ مال لے کے جان دینے پر حضرت سیدنا ابو طالب نے پیجیا اپنی پہن آت کانوں تکین لگیاں جاؤ ذرا خدیجہ نرگلت کر کے آؤ تیرا مال جا رہے آئے تیرا سفر واسطے اون جا رہے نے اس واسطے بھیج ساڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نال کتاو دو چار اونٹ اے نانوی دیکھے کال دے تیرنو پرافٹ ملے گا تیرنو منافع ملے گا خسارے تو بچی رویں گی جس و لے آت کا گئی آنے جا کے تروازہ کٹ کٹ آیا ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سیلی نفیس آنوں فرمایا ایک بار کونے جس و لے کھی آئے پتا لگا جی میں آت کا آئیاں میں قریشی خاندان دیا میں پنی حاشم خاندان دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جانا ہے میں آئیاں اس واسطے تیرا کافلہ جا رہے ہیں تجارت دا مال ہے ملک شام جا رہے آئے دیجے محمد جدا نہ تو سنیا ہوئے گا وہ نانوی دو چاروں دے کے پیر آپ نے فرمایا جی فائدہ ہوئے گا تجا تجربہ ہے ملک شام گئے نے جی اکوری گئے نے اپنے چچا بو طالب دے نال انیاں کھیا یہ میں چانیاں کوئی گال نہیں ہرج والی گال کوئی نہیں تُس ہی اکوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساڑی ملاقات کروا دیو وہ نہ کیا اکوری سفر کر لیند دیو پھر تو اڈی ملاقات کروا لینے یا جس ویلے مسلمان بھائیو میں مقصر کرنا ہوا سفر تے جان لگے محصرہ نال چلتے آئے ملک شام دائری آئے جا رہے نے رستے دے اندر ایک کر آیا کھر جا وہ تیک راہ پرائندہ جدا نہ آئے نستورہ وہ اس کے ترختے تھلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے جیڑے میں نے تو پا جان دیئے فرشتے آکے سایا کر دینے بھیا بھیا بھیلا کر وہ نستورہ اپنے گرجے چھو نیچے آیا کہن لگا وہ تو کون ہے جی میں محصر آواں میں آیاں خدیجہ دا مال لے کے اوہ نوجوان کون ہے جدا ترختے تھلے بیٹھا ہے جیے دا نام محمد ہے اوہ ترختے جیتے تھلے نبیہ دو علاوہ قدی کوئی نہیں بیٹھا آخری وقت اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم اس ترختے تھلے بیٹھے زنے ہووے نا اے آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوڑے اوہ کول آیا سارا طرف لیا اوہ نا کیا تھوڑی کمیز دے اٹھاؤ جدو میرے آقا پچھو کمیز اٹھائی تمہاں خندیاں دے درمیان مہرے نبوت ہوئے کی اس سے ویلے مہرے نبوت رو چومن لگ بیا میرے آقا تا چیرہ چومن لگ بیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرے انور چومن لگ بیا کیا لگا اور کوئی من نے یا نا من نے تو سانجلہ نے نبوت نہیں کیتا اے آسمان گواہ ہو جاؤ اے زمینے گواہ ہو جاؤ اے فریس کو گواہ ہو جاؤ میں ایلان نبوت دوں پہلائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے امان لیو نام بیا ہائے ہائے اللہ ہاتھ یا رسول اللہ کوئی من نے یا نا من نے لیکن میں ایمان لیو نام بیا نستورہ اتھے ایمان لے آیا او جڑا میسرہ سی غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی ناڑ پے جیازی ویکھیا انہیں انہیں آکے کیا بات ہے جی اے نیا شانہ جدوں توپ پہن دیئے فرشتے سایا کر دینے آئے آئے بولو تے صحیح فرشتے سایا کر دینے درخت تو اس دے تھلے بیٹھے نے جتھے نبیان تے رسول اللہ تو علاوہ قدی کوئی نہیں بیٹھا اس سال اسلام بھی اتھے تشریف فرما ہوئے سانجھ جدوں شانہ ویکھیاں اگے جنا منافعوں داسی حضرت خدیجانوں اج محبوب دے اونال منافع دھبل ہو گیا نہیں سمجھ جائے محبوب دے اونال منافع دھگنا ہو گیا خوشی خوشی محسرا اونٹانو لے کے واپس آیا مال واپس آیا پھر اتھو مال لے کے پھر جسولے مکہ مکرمہ رستے وے چجے رابطے کاسد بیجیا گیا جی پتا کرو کتے پہنچے نے جی جا کے دسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیریت نال نے محسرا بھی ٹھیک ہے آ رہے ہیں جسولے مال لے کے پہنچے حضرت خدیجانے پوچھیا کو گلن را دیاں محسرا سنا یہ ہے عشق کی داستان کو رستے دیاں گلنہ سنا انہیں آکھا خدیجہ کیڑی کیڑی سناوا کوئی 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 دے سناوا دینوں موٹیاں موٹیاں میں ایک دو داستے ناوا جسولے کافلہ چل دا سی اپر سایا کر دا سی فرشتے آکھے سایا کر دے سارے رستے دیا اندر ایک راہ بایا ایک تادری آیا وہ نے مینہ نمانو من لیا کہن لگا اوہ بے نا یہ آخر زمان نبی جنہ دے سیروتے اللہ نے ختم نبوت آتائی سجایا ہے اے 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 تشریف فرما ہو گئے انا کیا محسرا یہ دس کو بہتا تگو دوتے نہیں کرنی پہ شہدہ وے چنوا سونیا کیا نا خدیجہ نہیں جتھے اے سونا کھلوندہ سی گاہ کو دری آ جان دے آئے 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 جتھر محبوب کھلوندہ سن گاہ اوہ دری آ جان دے سن تے بس ہتھو اتمال گیا پرافٹ وی ڈبل آیا حضرت خدیجہ گین لگیا ہووے نا تے اللہ سباب لا دے اوہ خواب پورا ہو جائے جڑا چان میری گودی وے چایا زی اپنی سیلی نفیسانو پیجیا کہ آ جا کے ابو طالب رہا نہ گال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گال کر ساریاں گلاؤں ہو گئی ہیں بالآخر نکاح ہو گیا نکاح دا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھیا پھر حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ دے چچا جی نے پڑھیا اببا جی پہلے فوت ہو گئے چچا جی نے پھر خطبہ پڑھیا دھما پاسے ان خطبے پڑھے گئے نکاح دے پھر نکاح ہو گیا آج آسمان میں خوشیاں کردائے بیا آج محبوب دا ویڑا آباد ہویا آئے 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 تے بڑے بڑے عشتے چھڑے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے تے سیلی آن دیا نے آگے اے خدیجہ جدو سانوی پتا سی محمد حیلے آسان نہیں نکاح کی تے یتی میں تے نو کی لوڑ پہ گئیوں نہ کیا تو آنو نہیں پتا جو میری آنکھ میں کیا تُسیوں تھے تاکہ تراک نہیں کر سکتیا فضل رب بل امیری ہو ری کیا چاہیے فضل رب بل امیری آنکھیں ری کیا چاہیے اے میریو سینیو فضل رب بل امیری کیا چاہیے فضل رب بل النا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے امینو مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے سارے مل کے ذرا پڑوں مل گئے مصطفیٰ جنوں جنوں اس گالدی خوشی ہے نا کسانوں سرکار ملے نے عذرات کڑا کروں ماشاءاللہ جنوں خوشی ہے ماشاءاللہ سارے انہوں خوشی ہے سب انہوں خوشی ہے انہوں نے گل سون لو میں اگے بھی عدیث تو انہوں نے سنا چکے ہیں لیکن میں پھر ریپیٹ لگا کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خوش ہو جاؤ امتان وچوں تسی میرے ہی سے آگے ہو تو نبیاں وچوں میں تو آڈے ہی سے آگیا امتان وچوں تسی میرے ہی سے آگے ہو تو نبیاں وچوں میں تو آڈے ہی سے آگے ہیں تو جنوں چاہے صرف وہ کڑے ہو حضرت خدیجہ تلکبرہ تے چاہا کر رہی ہیں سینیات آنے دے رہی ہیں انہاں کے کی گی تا ہی انہاں کیا توانی پتا مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ فضل رب العلا اور کیا چاہیے خضل رب العلا اور کیا چاہیے انہاں مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ رب العلا اور کیا چاہیے امی نیور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ جس ویلے نکات اندر آیا انہاں کیا سوڑیا پہلا مال سارا میرا زو انہ سارا ہی توارڈائے اے سارے غلام میرے زر انہیں سارے توارڈے نے پھر روبے لایا جدو مکہ مکرمہ دے اندر لوکہ دنہ پینوے آپ نے فرمایا اے خدیجہ اجمال پیش کر اجمال قربان کر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے انہاں سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہاں اچھا دیر لگا ایک پاس آدمی کھڑا ہوئے تجھے پاس نظر نہیں آندہ انہاں اچھا دیر لگیا انہاں کیا سوڑیا پہلا میرا سی انہاں دعا ہے دعا دی مرضی ہے جے میں چاہو قربان کر دے جاؤں جے میں چاہو جے میں چاہو عطا کر دے جاؤں جے میں چاہو جنن چاہو جنن چاہو جاہو جنن چاہو جنن چاہو جنن چاہو جنن چاہو جنن چاہو جنن چاہو جن انہاں اپا میں نہیں سی من دے چوپ گھر گئے نہیں سا ن من دے تام ہی لوڑ پہندیس ہی آن دے سن پی اینا کتو کاری لینے ہیں کتو کاری لینے ہیں ایک جذبات دی ترجمانی نہ کر رہی ہیں بس ہمیں ذہن چاگی ہے کر دینا اسے لیاں پھر آن دییاں اڑ گیا نا خدیجہ سونا کوئی تے رکھ دیوں تو لیا تو اینا ہی مگر لگ گئی ہیں سارا ہی دی چھڑے او کوئی تے رکھ دیوں اونا کیا تو انہوں نہیں پتا تو انہیں پتا اے عام شان والے نہیں اے تے اہد پاڑنو اشارہ کرن تے ہو بھی سونے دا بانکے ٹورے اے تے انہا مانا قاسمن واللہ ہو یوتی دی شان والے نے تے میرے واسطے تے مانے فخرے کہ انا منوں فرمایا خدیجہ مال دے منوں فرمایا نے تے آن دییاں ہوں گیا تو انہیں پتا ایک میں ہی نہیں پر کل پان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہی نہیں ہائے ہائے سیلیو تو انہوں کی قدر ہوئے میں نے پوچھو ایک میں ہی نہیں ہی نہیں ان پر کل پان زمانہ ہے جو رہ پے تو عالم تا محبوب یدانہ ہے جو رہ پے تو عالم تا محبوب یدانہ ہے آئے 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 گونج پہ جے ذرا جو رہ پے تو عالم تا محبوب یدانہ ہے جو رہ پے تو عالم تا محبوب یدانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ عام ذات نہیں ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسن کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہرہ کا وہ بابا ہے حسن کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسن نے حسن نے کا نانا ہے آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن وجہ کیے اے نسلِ قریموں کی لجبالِ قرآنہ ہے اے نسلِ قریموں جناب سیدنا جنابِ سیدنا عیسیٰ اسلام دے آپ دی امی جان حضرتِ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی نا دی زہ دے تو جس ولے یو انہاں نے تومت لائی گیرانے تومت لان دینے پہ بغیر شادی دے بچے نو جنم دینے پہ شریف مہ پیان دی تھی ہوگئے اے مریم کی کربائی ٹھئی ہے آپ نے فرمایا مینو نہ پوچھو میرے پتر نو پوچھو پنگوڑے وچے جنابِ سیدنا عیسیٰ اسلام دولے نے فرمان دنے پاک دامنے دیا گوائیاں دینے پہ جنابِ مریم او نے جنابی پاک دامنے دی گواہی اللہ حضرتِ سیدنا عیسیٰ اسلام کو لو تلوان دائے پیا جنابِ سیدہ عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جناتِ غیرانِ دومت لائی منافقہ نے دومتا لائیا پر اللہ نے کسے ہور کھول دوائیاں نہیں تلوائیاں پاک دامنے دی گواہی اللہ نے اپنا قرآن نازل کر کے آپ کی تھی ہوئی یہ سیدہ عیسیٰ ہے اللہ حضرتِ سیدنا عیسیٰ ہے حق چاہ رہی ہے حضرتِ سیدنا عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ جناتِ پاک دامنے دی گواہی میرے اللہ نے قرآن نازل کر کے دیتی ہے لوگ آن دینے لے جے نبی نو علمِ غیب اندا تے پھر نبی پریشان کیوں ہوئے جدو تومت لگی ہے ثابت ہوا کہ علمِ غیب نہیں ہے میں کہتے نو غلط ثابت ہویا خدا کے بندے ہیں شریف آدمی تے جدو چوٹیاں تومتاں لگ دیاں نے پریشانی تے ہوں دیئے ساری کائنادیاں شرافتاں ایک پاسے میرے آقادہ شرمو ہے یا ایک پاسے تے پریشانی تے ہونی سی ظاہراں پریشانی ہیں لیکن بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ دی اٹھا کے رشاد فرمایا وَاللَّهِ مَعْلِمْ تُوْ عَلَىٰ اَحْلِي إِلَّا خَيْرًا میں اپنی کاروالی دے بارج آئیشہ دے بارج سوائے پلائی دے کچھ جان دائی نہیں ثابت ہوا کہ میری بیوی آئیشہ پاک ہے میری بیوی آئیشہ پاک ہے آپ کی شان میں لاس نکتہ ماروزات ختم حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایس نکتے نو میں کیمیں پتہ لگے گا سمجھ گئے ہو کیمیں پتہ لگے گا سمجھ گئے ہو اے سبحان اللہ نہیں پتہ لگنا ہے بھئی یہ تو سی بول پہ تو میں سمجھ آئی نہیں تو سمجھ گئے تو نہ بولے تو میں سمجھیں گا تو اسے نہیں سمجھ سکے آپ کی شان میں کوئی اور بات نہ بھی ملے کوئی اور بات نہ بھی ملے بس ایک بات ہی کاوی ہے وہ کیا کہ میرے تریاں کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزارے پرنوار آج بھی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ کے حجرہ پاک میں ہے آج بھی آپ کے حجرے میں یعنی اینجی کہہ سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حجرہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یعنی اینجی بھی کہہ سکتے ہو کہ آج بھی ستر ہزار فرشتہ صبح تے ستر ہزار شام اٹھے جنہوں حجرہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی ساڑیاں ماما پیناں تے بیٹیاں تے بہوانوں انا ہستیاں تے نقش قدم تے عمل دیت توفیق عطا فرمائے اللہ میری توڑی حاضی قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے رحم فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ